اب یہ رب کا کہو رہے کہ ان سے مانے اور کس کی ترضیز کریں لا یاتیہ الباطل من بین یدے ولا من خلبہی تنزیل من حکیم حمید فرما جو میں نے نازل کی ہے اپنی حکمت سے میں حکیم و حمید ہوں باطل کو چیلنج رہے کہ اس کتاب کی اول سے آخر تک کہیں تضاعت کریں کیا آج چودہ سو سال گزرنے کے بعد دنیا میں کوئی کتاب حرف بحرف اس طرح محفوظ ہے جیسے قرآن ہے آج بھی امام یہاں مسلح پہ کھڑے ہو کر پڑے الحمدللہ ہو آپ پڑھنے دیں گے حالانکہ یہ جہالت کا دور ہے قرآن پڑھنے سکھنے والے بڑے تھوڑے ہیں لیکن کہیں گے میاں صاحب یہ پیش نہیں زیر ہے الحمدللہ ہے اگر چوتھویں صدی قزرنے کے بعد تو پیش یہ کی زیر کو پیش میں نہیں بدلنے دے رہا تو ان ایمکوں سے پوچھو جو کہتے ہیں کہ قرآن بدل دیا گیا تھا صحابہ کیسے بدل سکتے تھے اور سب کو جو سکتا ہے ہر سال نہیں حضرت عمر کی قبر پر رب کی کرون و رحمت ہیں اور اللہ ان کی قبر کو نور کرے جس طرح انہوں نے ہماری مسجدوں کو نور نور کر دیا اگرچہ مصف نے لکھ کر اس قرآن کو محفوظ قیامت تک امیر عمر حضرت عمیر عثمان نے کیا ان پر ہمارے مہاں باپ قربان لیکن ان سے پہلے قرآن کی حفاظت کا امتظام حضرت عمر نے کیا کوئی جتنے ہی حافظوں جب تک مسلح پہ نہ کھڑے ہوں تو وہ حفظ صحیح نہیں رہ سکتا یہ رضا بات ہے کہ حافظ اور سامن کمپرومائز کر جائیں اور کہیں کہ یہ غلطی نہیں بتانی بات نہیں بتانی وہ ایک بات علیدہ ہے برنا مجال ہے کہ کوئی زبر کی زیر پڑھنے دے ہے کوئی وائلڈ میں ایسی بک کے جو آج تک زبر زیر کے ساتھ اس طرح محفوظ ہو جس طرح یہ قرآن محفوظ ہے انہا انزلنا الذکرہ و انہا لہو لحافظون اسے ہم نے نازل کیا ہے اور اس کے محافظ بھی ہم ہیں چھین سال کا بچہ جس کی زبان پنجاتی ہے دہات کرینے والا چھین سال کی بچی اور اس کے سینے میں ایسی مثالیں ہمیں اب بھی موجود ہیں کہ چھین سال کے بچے حافظ ہو گئے ہیں پورا قرآن ہے چھین سال چھین سال چھین سال موتیوں کی جانا کیونکہ اس میں سے ایک لفظ ہٹتا ہے تو زبان رک جاتی ہے میں آپ کو کہ چوتھی مسلح تو میں نے سنایا ہے اتنا ایک لفظ درمیان میں رہے زبان جواب دے جاتی ہے موتیوں کی تنا جڑا ہوا ہے ہر موتی ساتھ ایسے ہے کہ کیا خوبصورتی اور میں کئی ذواب کو بتا چکا ہوں کہ سب سے پہلے جرمنی کے اندر ترجمان جرمنی زبان میں انجیل کا جرمنیوں نے کیا تھا جرمن کے عیسائی جو تھے انہوں نے سوچا کہ انجیلیں بڑی ہو گئی ہیں ان کو ایک لینگویج بھی اکٹھا کریں کوئی انگلیش میں انجیل تھی کوئی لاتینی میں تھی کوئی فرانسیسی میں تھی جہاں جہاں کرسٹینیٹی تھی ان کی زبانوں میں انجیلیں چاہتے ہیں تو انہوں نے کہا مسلمانوں کا قرآن تو عربی زبان میں ہے نہ پنجابی ہے نہ انگیزی اور میں تو تم بھی اپنی انجیلوں کو ایک لینگویج کی اوپر ہی کٹھا کرو چنانچہ انہوں نے پوری روح زمین سے انجیل کے نسخے منگوائے جب ٹیلی کیا تو کوئی فرانس کا نسخہ جرمنی سے نہیں مل رہا تھا اور جرمنی والا اس سے قیش نہیں کر رہا تھا ہر سبے پہ مختلف تو انہوں نے کہا کہ اب کس کی لیں اور کس کی چھوٹے ہیں برطانیہ کی انجیل ٹھیک ہے فرانس کی ٹھیک ہے یا جرمنی کی ٹھیک ہے آخر میں مجبور ہو کر فیصلہ کیا کہ اسے جرمنی لیں گے جیو پر سارے اتفاق کسی نے کہا مسلمانوں کے قرآن کو بھی ٹھٹھوڑ اس کا کیا حال ہے تو جرمنی میں میونک یونیورسٹی آپ نے سنی ہوئی ہے میونک یونیورسٹی میں ایک مستقل شعبہ بنایا گیا قرآن ایک ریسرچ آف انسٹیٹیوٹ اس کا نام رکھا کہ قرآن کریم کی ریسرچ تو ہمارے ایک ڈاکٹر تھے وہ گئے میونک یونیورسٹی میں ویزٹ کرنے کے لئے ڈاکٹر حمید اللہ تو وہاں جو ریسرچ کا ہیڈ تھا گفتگو میں اس نے کہا کہ حمید اللہ میں تمہیں ایک بات بتاؤں کہ سکی بات ہم چھپاتے نہیں ہیں کہ ہم نے ساٹھ ہزار انجیر اکٹھی کی کوئی ایک انجیر دوسری سے ٹیلی نہیں کر رہی تھی اور ایک لاکھ قرآن کے نسخیں ہم نے اکٹھے کیے کسی میں زبرزیر کا فرق نہیں جانے پورے ممالے کے اسلامیہ میں ایک ایک قرآن پڑھا ہے اور یہ سب سے بڑی تلیل نہیں ہے مولانا سید نعیم الدین مراد آبادی بہت بڑی ہستی ہوئی ہے میں ان سے بڑی محبت کا اظہار کرتا ہوں جو ترجمہ انہوں نے کیا ہے اگر پچھتر ہزار مولی بیٹھ کر سکتے ہیں تو وہاں نہیں پہنچ سکتے جو ان کا ترجمہ ہے کیونکہ جس کا سینہ اللہ کا محبوب کھول دیا تو وہاں کسی کی کیا گنجائش ہے اتنا جانے ترجمہ ہیں تو ان کا ایک ہندو پندس سے مناظرہ ہوئی اسلام اور ہندو ہندویزم کے تو شروع ہونے سے پہلے ہندو نے از راہ تنز یہ کہا مولانا آپ کے قرآن کے مجھے دو سپارے یاد ہیں آپ اتنے بڑے عالم ہیں مجھے بتائیں ہماری وید کتنی آپ کو یاد ہے تو آپ نے فرمایا یہ تو میرے قرآن کا موجودہ غیروں کے سینے میں گھس گئی تمہارا وید وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِذِّكْرِ فَحَلْمِ مُدَّكِ اس سے بڑھ کر صداقتِ اسلام صداقتِ رسالت کی کیا دلیل ہوگی کہ حرف بہ حرف وہ کتاب آج تک محفوظ ہے ہمیں کوئی ضرورت نہیں سوچنے کی کہیں اور طرف جانے کی اس یہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے موجزات میں مفسرین و محدثین نے کہا کہ سب سے بڑا موجزہ قرآنِ کریم ہے جو قیامت تک رہنمائی کرتا ہے اور یہ دلیلِ قطعی ہے کہ ہم نے اسے نازل کی کوئی اور نازل کرنے والان بشر میں سے نہیں ما یہ کسی بشر کا کلام نہیں ہے یہ تنزیل من حکیمن حمید ہے حضورت رضی اللہ تعالیٰ میں فرماتے ہیں میں جب حالتِ کفر میں چاہتا میں گزرا سرکار کعبہ میں قرآن کی تلاوت نفروں میں کر رہے تھے تو میں نے کہا یہ قرآن تو اس طرح خبریں دے رہا ہے یہ تو کسی کاہن کا کلام لگتا ہے یہ میرے دل میں بات آئی تو حضور نے پڑا وَمَا هُوَ بِقَوْلِ قَالِ یہ کسی کاہن کا کلام ہے پھر میرے دل میں آیا کہ اس کی جو آپس میں ربت ہے یہ تو ایسا ہے جیسے کوئی شاعر ہوتا ہے کیونکہ ہر عید کا آخر کسی عید کے ساتھ مل رہا ہے تو میں نے کہا یہ کسی شاعر کا کلام ہے تو حضور نے پڑا مَا هُو بِقَوْلِ شَاعِ یہ کسی شاعر کا کلام نہیں کَلِي لَمَّا تَتَذَكَّرُونَ تم بہت کم نصیت پھکڑتے ہیں تو حضور نے فرماتے ہیں کہ اسلام تو میرے دل میں اسی دن داخل ہو گیا تھا اس سے آگے میں ایک بات ارز کرتا ہوں شاید آپ کے ذہنوں میں رہے یا نہ رہے الہمدللہ میرے دل میں وہ عرصہ دراست ہے کہ کلام اللہ کا ہو لانے والا جبریل ہو اور دل مصطفیٰ کا ہو کیا شان ہے اس کلام کلامِ ربی ہے اللہ تعالیٰ کا کلام ہو سینا امام احمد ابن حنبل کو خواب میں اللہ کا دیدار ہوا پوچھا ہے اللہ سب سے زیادہ تیرا قرب کس سے حاصل ہوتا ہے فرما میری کتاب سے جو میں نے نازل کی ہے اس کی تلاوت سے تو آج کل کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ سمجھ نہ ہے تو کیا بھیدہ تو دوبارہ سوال کیا کیا کوئی سمجھ کر پڑے یا بغیر سمجھ کے پڑے اللہ تعالیٰ نے فرما سمجھ کر پڑے یا بغیر سمجھ کے پڑے قرب اس کتاب سے ہے حکیم جب دلائی دیتا ہے تو ضروری نہیں ہے کہ مریض اس کے سارے اجزاء کو جانتا ہو یہ دلائی کا کمال ہے کہ شفا کا رنگ پیدا کرتے ہیں نزنہو علا قلب قرب فرما ہے محبوب تیرے دل پر قربان نہ جائیں کہ جس نے تواف کیا ہے قلب مصطفیٰ کیا اگر ذوہ کی نظر سے دیکھو تو قرآن کو ذوہ محفوظ میں قرار نہ آیا حتیٰ اسے دارالعزت پہلے آسمان پہ اتارا گیا اور وہاں بھی اسے قرار نہیں آیا پھر انزلناو فی لیلت مبارکتن ہم نے اسے مبارک رات میں گزارا اتارا تو وہ قلب مصطفیٰ ہے حضور کے دل میں آ کر قرآن نے آگے کوئی تقاضہ نہیں کیا کہ میں گئی جانا چاہتا ہوں قرآن قلب مصطفیٰ میں ہے اس لیے تفسیریں کرنے والوں درس دینے والوں قرآن تمہیں بعد میں نزدیک آنے دے گا پہلے قرآن والا تو دل میں لے آنے قرآن سے تعلق قیم کرتے ہیں صاحبِ قرآن کی طرف توجہ نہیں دی اور قرآن انہیں جہنم میں دھکا دیتا ہے جو یہ تفریق کرنا چاہتا ہے ذاتِ پاک کے تو در عرب قرد ظہور بسبب این آمدہ قرآن بزبانِ عربی تو حضور مکہ میں تھے قرآن مکہ میں آ رہا تھا حضور مدینے میں تھے تو قرآن مدینے میں آ رہا تھا جدر یار ہے وہاں قلامِ الٰہی جبریلِ امین ستر ہزار سے زیادہ فرشتوں کے جشن میں ہر عید ہوئی ہے یہ قرآن کی بزنی ہے یہ اس نے نہیں قرآن نازل ہوئی ہے ستر ہزار فرشتہ ہر عید کے اترنے پہ ساتھ تھا آگے پیچھے اس لیے نہیں کہ جبریل کوئی مارے آن یا کمزور آن نوزباللہ بشیطان دلش کا راج و قرآن کھول ہے زی قومت اللہ نے کہا بڑا طاقتوار ہے اندزل ارش مقین ارش کے قریب متمکن ہے مطائن سمم امین بہت فرما مردار ہے اپنی طرف سے کچھ نہیں ملاتا جتنا میں کلام دیتا ہوں امانت کے ساتھ لے جاتا یبریل امین سے زور نے فرمایا تھا کہ تجھے بھی میری رحمت کا حصہ ملہ ہے انہیں کہا یا رسول اللہ جب تک آپ کے پاس میں نہیں آیا میں ڈرتا رہا کہ جس طرح لانتی شیطان کا حشر ہوا تھا پتہ نہیں میرا کیا ہوگا لیکن جس دن آپ پر میں نے قرآن لے آیا تو رب نے مجھے کہہ دیا کہ متائن سمم امین کہ یہ فرما مردار بھی امین ہے اس دن سے میں بے خام ہو گیا ہوں جب سے سرِ ارشیہ سرِ لامک کہاں تیری شمع جلی نہیں وہ مقامی عشق ہے کون سا جہاں تونے روشنی جی نہیں نمار سلک اللہ رحمت اللہ عالمین لانے والا جبریلو اور نزلہو علا قلب آپ کے دل پر اتارا اور کلامِ ربی ہو تو پھر لیلت القدر کی تُو بڑی شان کہتا ہے اور شبِ براعت کی شان کہتا ہے لیکن میں یہ پوچھتا ہوں کہ رات اشرف ہے یا حضور کا امت ہی اشرف ہے اشرف کون ہے اشرف المخلوق کون ہے زمانہ نہیں ہے انسان ہے اگر رات کی گھڑی میں کچھ قرآن اترے سارا نہیں اترا ابتدا ہوئی وہ لیلت القدر بن جائے وہ لیلت المبارکہ بن جائے تو اس خلامِ مصطفیٰ کا کیا مقام ہے جس کے سینے میں پورا قرآن موجود ہو اگر وہ اس بات کا خیال کرے کہ میرے سینے میں قرآن ہے مجھے کسی سے لالچ کی ضرورت نہیں ہے کیا ضرورت ہے جس کے سینے میں قرآن ہے عرش کے کنارے بھی اس کے رزق کے لیے ہل دے رہتے ہیں جس کا توقع خدا کی ذات پہلاتی ہے اگر ایسا قرآن کو سنبھالنے والا ہو تو اس کا مقام فرشتوں کے ساتھ ان فرشتوں کے ساتھ جن کو اللہ تعالیٰ نے مخلوق کی مصیبتیں دور کرنے پر مقرر کیا ایسے خفاظ کے صدقے بارشیں برسے ہیں ایسے خفاظ کے صدقے قوموں کی مدد کیا ایسے خفاظ کے صدقے رزق دیا جاتا ہے ایسا حافظ ایک قبرستان میں ہو تو ستر ہزار کو بخشوا لے گا کیونکہ کتاب انزلناہ مبارک اب یہاں تھوڑا سا اختلاف ہے کہ لیلہ مبارکہ سے مراد شب قدر ہے یہ شب برات ہے یہ برات نہیں ہے لوگ کہتے ہیں شب برات اور سمجھتے ہیں کہ پنجابی برات آتے ہیں نا کسمت نہیں بے اس رات کس قدر لکھے جانگی ہے یہ ہے حدیث میں اس کا نام ہے شب برات یہ بریون بریونے سے اور سرکار فرماتے ہیں کہ اس رات بنی کلاب کی بکریوں کے بالوں کے برابر اللہ تعالیٰ میرے امت کے گنہگاروں کو دو زک سے آزاد کرتا اس لیے اس کا نام ہے شب برات کہ جہنم سے چھٹکارے والی رات اور ایک بات یہ عرض کر دوں ابھی نئے روشن خیال آ گئے ہیں ان کی بات کوئی نہ مانا کریں یہ کریہ بتا رہا ہوں جتنے پرانے لوگوں کا عمل تھا وہ صحیح ہے اسی کو پکڑا کریں آج تک بزرگ لوگ جب سے میں نے آنکھ کھولی ہے اس رات کو جاگتے میں نے دیکھتے مائیں گھروں میں جاگتے ہیں بزرگ مستعوں میں سائی رات جاگتے ہیں جو زمانہ نبوت کے قریب ہیں ان کے دل زیادہ بہتر ہیں اور جو پیچھرا دور آ رہا ہے یہ ٹٹکل میدان ہیں بھیران ہیں نہ ان کی باتیں سنو نہ ان کے طریقے پہ چلو اسی طریقے پہ چلے آو جس پہ بزرگ جرتے آئے ہیں اور یہ سبیل المومنین ہے جس کا قرآن نے ذکر کیا شروع سے آ رہا مائیں صاحبہ فرماتی ہیں حضور میرے بستر سے اٹھ گئے مجھے شک ہوا باری میری تھی میں اٹھی حضور کو دھونڈنے کے لئے تو اب رات ہو اندھیرہ ہو تو دھونڈا کیسا جائے مولوی سے پوچھو اس کا جواب جدھر جدھر سے حضور گزرتے تھے وہ رست خوشبو سے مہک ہر چلنے والے کو پتا چلتا تھا کہ یار کے قدم کی طرف بے تیب رسول اللہ تاب نسیم حضور کی خوشبو سے مدینہ تو مدینہ مدینہ کی کھجوریں بھی مہک رہی ہیں کائنات کی عدن کی عمبر میں اور یمن کی کستوری میں وہ خوشبو نہیں ہے جو سرکار کی ذات میں خوشبو ہے سیدہ زہرہ حضور کی قبر کو چومتی تھی اور رو کر کہتی تھی مالی علامن شمہ تربت احمدی اللہ یشمم حد زمان غوالیہ کہ جس نے میرے باپ کی قبر کو چومائے اسے کی کسوری کی کیا ضرورت ہے تو مہکتے تھے وہ رستے جدر سے حضور گزرتے تھے تمہاری صاحبہ نے دیکھ لیا کہ حضور حجروں میں نہیں ہے چلتی گئیں چلتی گئیں جنت البقی میں پہنچ گئیں دیکھا کہ سرکار سجدے میں پڑے ہیں کھڑی رہی کھڑی رہی کھڑی رہی کافی دیر تک مائی صاحبہ فرماتی ہیں مجھے خوف ہوا کہیں مثال تو نہیں فرما اتنا لمبا سجدہ تو میں نے آپ کے پاؤں مبارک ہاتھ لگا تو حضور سجدے سے اٹھے تو فرمایا کہ تمہیں کیا دل میں آیا تھا فرما بات یہ ہے باری تیری ہے بات یہ ہے کہ آج جبرین نے کہا کہ یا رسول اللہ غروب سے اٹھوں جنت کے دروازے کھولے ہیں اور رب کی رحمتوں کی آوازیں آ رہی ہیں اس لیے میں نے لمبا سجدہ کیا اور سجدے میں فرما رہے تھے کہ سجدہ رکبِ عاد و وجی و سواد و شاری میرے چہرے ہی نہیں تجھے سجدہ کیا چہرے کی سفیدی نے بھی تجھے سجدہ کیا میری ظلفوں نے بھی سجدہ کیا ظلفوں کی سیاہی نے بھی سجدہ کیا اور وہیں ارشاد فرمایا کہ آج کی رات اللہ اتنی میری امت کے گونے گاروں کو پسکتا مولا علی کرماللہ عاجل کریم سے ابن ماجہ میں روایت ہے اذا کانا لیلت نصم من الشابان یہ ابن ماجہ ہے سنن لوگ کہیں گے یاد رکھو مولی شرف علی تھانوی نے اپنے خطبے کے اندر جو خطبے اس نے بنایا ہے عربی کے اس میں اس حدیث کو نکل دیا کہ جب پندرہ شابان کی رات ہو تو رات کو قیام کرو دن کو روزہ رکھو اللہ تعالی سوری غروب ہوتے ہی پہلے دنیا کے آسمان پہ تجلی فرما ہوتا ہے اور مغرب سے اعلان کرتا ہے کوئی ہے کہ اس کے منا بخشوں کوئی ہے جو رزق مانگنے والا اسے رزق دوں کوئی ہے مسئیبت زدہ اس کی مسئیبت دور کروں کوئی ہے جو یہ مانگتا ہو یہ مانگتا ہو سرکار فرماتے ہیں کہ صبح سہری تک اللہ کی طرف سے اعلان ہوتے رہتے ہیں پوری رات اس لیے اس کو لیلہ مبرکہ کا اب ایک آخری بات جو اخباروں میں آپ چڑھاکے پڑھیں گے کل جا بہت سے ہوں گے جو کہیں گے اس رات میں جاگنا بھی دت ہے کہ جی قرآن تو لیلت القدر میں اترا اور یہاں لیلہ مبارکہ ہے کہ ہم نے اسے لیلہ مبارکہ میں اتھارا تو وہ کہتے ہیں کہ لیلہ مبارکہ بھی شب قدر ہے اور شب قدر بھی شب قدر ہے تو حضرت کتادہ اور اکرمہ نے اس شبہ کو بھی اٹھا دیا انہوں نے کہا کہ پورے کا پورا قرآن لوہ محفوظ سے آسمان دنیا میں جو اترا وہ پندرہ شابان کی رات تھی اور قلب مصطفیٰ پر جب اس کا اترنا نزول شروع ہوا تو لیلت القدر کی رات تھی اللہ تعالیٰ اس شب میں توبہ کی توفیق دے جس مومن کے دل میں دوسرے کی خاطر بغض نہیں ہوتا وہ اس رات بخشا جاتا والد کا نافرمان مسلمانوں سے کینہ دل میں رکھنے والا میں نے دیکھا اس رات لوگ اپنے آپ کو جا کر گھروں میں بخشواتے تھے کہ بھئی کوئی ہم سے زیادتی ہوئی تو معاف کر دینا یہ طریقہ میں نے آنکھوں سے دینا ماں باپ کا نافرمان کینہ رکھنے والا شراب پینے والا سودھ خور حدیث میں ان کی خود بخود بخشش نہیں ہوتی اور اگر ستی توبہ کر لے تو رب ان کی بھی توبہ قبول کر کے گناہ مٹا دیتا اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمارے دامنوں کو آباد فرمائے بھمانا اگرمانا بھمانا بھمانا بھمانا